اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی ناظرین تقریباً آج سے ایک مہینہ پہلے لندن سے صبح چار بجے انتر سالہ ایک شخص ماسک پینے ہوئے پی اے کی سات سو چیاسی نمبر کی فلائٹ پر تقریباً دوڑتا ہوا چڑھتا ہے اس شخص کو جلدی اس لیے تھی کہ یہ آخری فلائٹ تھی اور اسے دنیا کے ساتھویں نیوکلئر کنٹری میں پہنچ کر وزارت عزمہ سنبھالنے تھی جی ہاں یہ تھی وہ ٹرک کی لالبتی جس کے پیچھے میاں شہباز شریف صاحب دوڑتے ہوئے لندن سے واپس آگئے ان ہاؤس وزارت عزم کی تبدیلی ان کے ذہن میں خواب تھا ایک خیال تھا ایک پہلے انٹرویو میں بھی ریسنٹی انہوں نے بات کی کہ الیکشن سے پہلے وزارت عزم کا انٹرویو ہو چکا تھا کیبینٹ کے فیصلے ہو چکے تھے لیکن پھر وزارت عزم جو اس وقت کے صاحب کا وزارت عزم نواز شریف صاحب کے بیانیاں کی وجہ سے وہ وہ بیانیاں جو ووٹ کو عزت دو حالانکہ ساری دنیا نے دیکھا کہ سینٹ کے الیکشن ہوں یا ابھی ریسنٹی باجوہ صاحب کی جو تائناتی تھی یا کسی قسم کی وہ موقع جہاں وہ سٹینڈ لے سکتے تھے وہاں انہوں نے ووٹ کو عزت دی اب وہ شخص واپس آئے میٹنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ٹوٹر پر ایک بحث شروع ہو گی ملکی سیاست میں حلچل شروع ہوئی خبروں کی زینت بنے اور پھر آخر میں انہوں نے ماسک اور سینٹائزر کچھ بانٹے اور اعلان کیا کہ میری عمر 79 سال ہے اور میں کرونا سے نہیں لڑ سکتا میں واپس اپنے گھر میں ہی بیٹھوں گا کیونکہ نیب میں ان کی پیشی ہوئی اور پھر سارے سلسلے بند ہو گئے اس سے پہلے وہ بہت پرجوش تھے وہ کرونا کو بھی ختم کرنے آئے تھے وہ میر شکل و رحمان کو بھی آزاد کرونا چاہ رہے تھے اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ان ہاؤس وزیراعظم کی تبدیلی بھی ہوگی اور پھر ان کے پاس انہیں اگلا وزیراعظم چنا جائے گا چودریوں کے لیے ان کے دلوں میں بہت زیادہ نرمی کیونکہ جب حمزہ شہباز کو ایوانے ابھی جو ریسنٹی لائیا گیا اس میں اجلاس میں تو چودریوں نے بڑا پروٹوکول دیا اب وہ نیوٹرل مقام پر موجود ہے کہ جہاں نہ دشمنی ہے اور نہ دوستی ہے اور سیاست میں آپ کو پتا ہے سینے میں دل نہیں ہوتا اس لئے مفادات کے لیے کبھی بھی کچھ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن دوسری طرف ان کے اپنے خاندان میں سیاسی جانشین کیونکہ اس وقت میاں شہباز شریف صاحب اور میاں نوار شیف صاحب 79 سال یا 67 سال کے لگ بگ ہیں دونوں کی ایج اکثر و بیشتر بدلتی رہتی ہے اس لئے مشکل ہے یہ بتانا لیکن اگر ہم یہ بھی فیصلہ کر لیں کہ دونوں 70 سال کے ہو گئے ہیں تو ان کے سیاسی جانشین کون ہو گئے کیا مریم صدر صاحبہ کے اندر وہ کرنٹ موجود ہے کہ جو وہ سیاست میں آ کر میاں نوار شیف صاحب کی سیاست کو چلائیں یا شہباز شریف صاحب کے سارے پتے سارے دعو جو ہے وہ حمزہ شہباز پر لگے ہوئے ہیں کہ ان کے خیال میں وہ آنے والے وقتوں میں وزیراعظم ہو سکتے ہیں دوسری طرف اس وقت جو بلاول زرداری صاحب ہیں وہ بالکل گوشہ نشین ہے کیونکہ کرونا کی وجہ سے سوشل ڈسٹنسنگ رکھنی بہت ضروری ہے اور انہوں نے وہ ڈسٹنسنگ رکھی ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی یہ خواہش تھی اور یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید موجودہ دور میں اس وقت وزیراعظم ناکام ہو چکے ہیں عمران خان صاحب حکومت نہیں چلا پا رہے کیونکہ معیشت کا ایک طرف پریشر تھا پھر اوپر سے پی در پی مشکلات آئیں جن میں ابھی آپ کے سامنے کرونا کی ایک سچویشن ہے پھر معیشت کی سچویشن آئی اس سے پہلے ہمارے ساتھ کشمیر پہ ایشو چلتے رہے اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ سیاسی لوگوں نے کسی صورت میں ٹکنے نہیں دیا اٹھارہ ماہ کی گورنمنٹ میں اٹھارہ بڑے تنازعات لوگوں نے کھڑے کر دیئے ایسے میں اندرونی مسائل کے ساتھ ساتھ یہ جو بڑے سیاسی مسائل تھے اس میں حکومت کے لئے چلنا بڑا مشکل ہو چکا لیکن ابھی ریسنٹلی شہباز شریف صاحب کی جو ایک انہوں نے دیا ہے انٹرویو نما سویل وڑائی صاحب کو اس پر کافی بات چیت شروع ہوگی کہ کیا ان لوگوں کے واقعی اسٹیبلشمنٹ سے اتنے تعلقات تھے کہ یہ لوگ ان کے انٹرویو بھی ہوتے تھے اور پھر یہ لوگ وزیرہ افزارتے بھی آپس میں بانٹتے تھے کابینہ کی لوگوں کا نام تک لیا جاتا تھا اگر یہ سب کچھ اتنا گڑی گڑی تھا تو پھر یہ مسائل ان کے ساتھ کیوں آئے پھر میاں صاحب لندن سے واپس کیوں نہیں آ رہے پھر ان کا وہ جو جس کے لئے ہم سنا کرتے تھے آپریشن کا مسئلہ تھا وہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہوا کیا یہ فیر ہے کہ ہم ہر بات اسٹیبلشمنٹ پر تھوپ دیں کیا سیاستدانوں کے اندر خود اتنا بڑا دل نہیں کہ کھڑے ہو کر کبھی اپنی بھی غلطی مان لیں کبھی اپنے آپ کو بھی عزت دیں آج کے پروگرام میں میرے ساتھ جنرل حمید گل صاحب کے صاحبزادے عبداللہ گل موجود ہوں گے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ نہ صرف سیاسی معاملات کو جانتے ہیں بلکہ چونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے سے باتیں چلی جا رہی ہیں کہ ان کے تعلقات اور اس پر اور وہ ایک بہت بڑے باپ کے بیٹے ہونے کے ساتھ ساتھ خود بھی ایک بلبل انٹیلیکچول ہے بریسنٹی ابھی ایک ویڈیو بھی اس طرح کی آئی جس میں ان کے خاندان کو کچھ گسیٹنے کی کوشش کی گئی اس واران کے اڈے کے معاملے میں اس پر میں زیادہ بات نہیں کروں گا لیکن صرف اتنا کہ جنرل حمید گل صاحب کا اس سے کوئی تعلق نہیں اور یہ لوگ بڑے کلین اور نیٹ اور صاف سترے لوگ ہیں ان کی سیاست اور ان کی جو زندگی ہے وہ سب کے سامنے ہیں میرے ساتھ رہے ہیں ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور ان سے بات کرتے ہیں عبداللہ بھائی شہباز شریف صاحب کی ابھی سوہیل وڑائچ جو صافی ان سے ایک بات ہوئی ابھی ریسنٹلی جس میں انہوں نے کہا کہ ان کی جو سیلیکشن سے پہلے بات ہو چکی تھی وزیراعظم بھی نون لی کا آنے والا تھا کیبینٹ کے جو وزراء تھے ان کے انٹریوز بھی آلموسٹ ہو چکے تھے لیکن پھر وہ بیانیاں جو نواز شریف صاحب کا تھا میرے خیال میں شہد ووٹ کو عزت دو والا اس کی وجہ سے سارے معاملات خراب ہوئے اور پھر اچانک ساری گیم پلٹ گی تو کیا واقعی ان لوگوں کے اسٹیبلشمنٹ سے اتنے تعلقات تھے یا ہیں کہ یہ جب چاہیں جس طرح چاہیں ان ہاؤس تبدیلی کروال ہیں جو چاہیں کروال ہیں اس پر آپ کی کیا رائے ہے دیکھئے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ طاقت تو ہوتی ہے اور جہاں تک شہباز شریف صاحب نے یہ بات کہی ہے تو جو مقدر حلقیں ہیں ان کی طرح سے کوئی تردید آئی نہیں ہے اس کے اوپر اس لیے ان کی بات کو وزن دینا چاہیے اور مجھے یہ اچھی طریقے سے پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے بہت اچھے مراسم ہیں اور مختلف حلقوں کے اندر اور حلقہ یاران ان کا بہت بڑا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ انہوں نے پنجاب کے اندر بہت کچھ ڈیلیور بھی کیا ہے یہ میرے خیال میں ان کے جو ناقد ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اس حساب سے کیونکہ بار بہت بڑی شیٹ کی تھی انہوں نے پنجاب کے لیے جو شاید ابھی موجودہ عثمان بزار صاحب شاید اس انداز میں اس کو میٹ نہیں کر پائے پنجاب مختلف جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جھٹکوں کا شکار رہا ہے جب سے یہ موجودہ حکومت آئی ہے اور پنجاب جو ہے وہ اس میں تقریباً پاکستان کی عادی موجود ہے آبادی اور ایسا بڑا صوبہ جو ہے اگر اس کے اندر ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ کمزور ہو یا وہ اپنے کام سے واقف نہ ہو تو پھر بہت مشکلات پیش آسکتی ہیں اس لیے پنجاب کے اندر معاملات تبدیل ہو رہے تھے مولانا فضل الرحمن جب آئے تھے یہاں دھرنے کے لیے تب بھی صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہونی تھی لیکن یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جو ظاہر ہے ملکی حالات جس انداز میں آگئے پھر سپریم کورٹ نے ایک آرمی چیف کے حوالے سے جو ہے ایک بہت سخت جو ہے اقدام کر لیا غالباً چوبیس نومبر دوہزار انیس کو تو ظاہر ہے یہ وہ تمام عام عامل تھے جس کی وجہ سے بہت ایک جو سلسلہ جی اس طرح سے چل رہے تھے جیس انداز میں وہ نہ چل پائے اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ یقیناً کیونکہ آپ کو معلومی ہے کہ پنجاب میں جب حکومت بنی تھی تو بہت کم سیٹوں کا غالباً اٹھارہ یا انیس سیٹوں کا مارجن تھا جو کہ اتنا بڑا مارجن نہیں ہے کہ وہاں حکومت نہ بنائی جا سکتی بڑے مزے سے بن سکتی تھی اور شاید آج بھی بن سکتی ہے لیکن میرے خیال ہے کہ اب جو صورتحال ہے اس کے اندر کوئی حکومت کرنا نہیں چاہتا کیونکہ ملک کو بہت معاشی بہران اور مشکلات اور دیگر قسم کے مسائل کا شکار ہے کچھ جو ہے وہ ظاہر ہے ہمارے حالات کی وجہ سے ہے جو دنیا کے حالات تبدیل ہوئے کچھ میرے خیال میں ہم نے ایڈمنیسٹریٹیو جو معاملات تھے وہ اس انداز میں ہم نے نہیں دیل کیا اسد عمر صاحب نے ایکانومی کے لیے جو ہے وہ کوئی خاص کار جو ہے وہ انجام نہیں دیا یہ اور یہ بات میں نہیں کر رہا اگر اسد عمر صاحب جو ہے اچھا کردار ادا کر رہے ہوتے تو آج بھی وہ وزیر خزانہ ہی ہوتے لیکن پھر مسئلہ یہ ہے کہ آخر ان کو ایک وزارت خزانہ سے جو ہے پھر ہٹایا گیا تھا نا پہلے سب اکدوش کیا گیا تھا تو یہ ساری باتیں ہیں جن کو ہمیں سوچنا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا حالات ہیں کیا نہیں ہیں تو اس حوالے سے شہباز شریف صاحب جو ہے میرے خیال میں ان کا ایک جو بات ہے اس میں کافی وزن ہے اچھا عبداللہ بھئی ڈی جی آئی ایس آئی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کل تینوں کی ملاقات تھی اس کے بعد پھر سٹیٹمنٹ بھی آئی آپ کو پتا ہے ایک ایس مہینے ہوں ہے تقریباً شاید ملاقات نہیں ہوئی ان کی آپس میں اتنے بڑے لیول پر جب ملاقات ہو اس کی پھر تھوڑی ایڈوٹیزمنٹ بھی ہو دوسری طرح شہباز شریف صاحب کہ اگر بیان کی روشنی میں جو انہوں نے سویل وڑائچ کو دیا کالم میں انہوں نے بات کی دیکھا جائے تو اس ملاقات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ تو جانتے ہیں کہ وہ خبر وزیر اعظم سے ملتے رہے ہیں لیکن ایک ایسی ملاقات جس کے اندر کیا ذروت آمتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ پبلک کی آجائش اور اس کی خبر لگائی جائے یہ ایک اہنیت کی بات ہے بات یہ اہنیت نہیں ہے کہ وہاں کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی یہ تو وہ جانتے ہیں جو ہمیں بات کی ہوئی لیکن اس کی خبر کیوں لگائی جائے اس کا مطلب ہے کہ کوئی میسیج جو ہے وہ دینا مقصود ہے اور وہ میسیج کیا ہے جاہر ایسی در جو ہیں کیونکہ وہ تیکنی کے بھی آمد فورسز پر جو ہے جو ہے سکرین کمانڈر کے لگائی جائے ہیں اور جو پرائی نمیسٹر ہیں وہ کی خبرکتے ہوتے ہیں ملک کے آئی ایسی کے سربراہ جو ہوتے ہیں وہ ان کا کام جو ہوتا ہے آئی ایسی کے ہم دنیا دی طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پرس لوگوں کی دور لیتے ہیں یا خوفیا ریکارڈنگ کرتے رہتے ہیں ایسا نہیں ہے آلی ایسا ہی بنیادی کام جو ہے وہ رسرچ اور انیلیس ہوتا ہے اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ملک کے آگے آنے وازے وقتوں کے سیٹلے اس کے اوپر کیے لاتے ہیں میرے شاہل ہے کہ جو سیاسی صورتحال ہے ملکی وہ بہت دیگرگوں ہے اور جو معاشری صورتحال ہے وہ کسی سے ڈھکی چکی نہیں ہے تو ایسے وقت کے اندر بہت اہمیس ہے اس کی کہ ہم اس کو سمداز میں دیکھیں کہ کہ کئی ایسا تو نہیں کہ بہت بڑی میجر و تبدیلیاں جو ہے اندر پوکرہ ہیں اور کئی ایسی نیشنی زمیت اس کی طرح سے ماتنے جا رہی کیونکہ یہ این ممکن ہے کیونکہ پاکستان کے اس طرح اندر چیلنگیز ہیں وہ کسی ایک پارٹی جو ہے وہ اس قابل نہیں ہو سکتی کہ وہ ان چیلنگیز کا مقابلہ سکتی خاص طور پر جو پی پی آئی کی صورتحال ہے اس میں تو اس لیے بھی ممکن نہیں ہیں کیونکہ پی پی آئی کی جو اگر کوئیلیشن نہ ہو تو کوئیلیشن کے بغیر پر وہ حکمت ہی فرام نہیں کر سکتے تو ایسی صورتحال کے اندر ملک کو جو پرپیش مصائل ہیں ایک صرف کشمیر ہے ایک صرف اکھ کا مہینہ اور اس کے باوجود یہ ہے وہ عدیت حجمدن کے دلائی کوئیلیشن سے ہاتھ کی لگا تو مقصد یہ ہے کہ ایسے صورتحال کے اندر جو ایڈمنیسیٹیو ہیں اور دیگر معاملات ہیں تو میرے خواہ ایسی کوئی ٹھوئی ہوگی جس کے اندر یہ کہاں واجی آپ افرام مفتیم طرح کوئیلیشن بیار کر کے شخص اقتدار نواز شیف صاحب کی جو پارٹی ان کی قربتیں بڑھ رہی ہیں ان کے سیاسی جانشین یہ ساری صورتحال میں کیا ہو سکتا ہے پھر یہ شہباز شریف صاحب ہیں یا دیگر لوگ ہیں وہ سب سیاست کے کھلاری ہیں اور ظاہر ہے سیاستدان بھی ہوتا ہے وہ کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھتا وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ جد و جہود کے اندر مصروف رہتا ہے اور شہستدان کا مصروف بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اصطادار میں کوئی یقینا چاہتا ہے کہ ابری گرادران ہوں یا دیگر ہوں رابطے سے سب ہوتے ہیں اچھا عبداللہ پہ اگر دیکھا جائے ملکی سیاست میں اس وقت آسف علی زرداری صاحب تو بہت بیمار ہے اسی طرح میاں نواز صاحب بیمار بھی ہیں ستر سال عمر ہو گئی ہے شہباز شریف صاحب کی بھی تقریبا یہی حالت ہے تو ایسی صورت حال میں جو نوجوان قیادت ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جانشین کیا حمزہ شہباز شریف بنیں گے یا مریم صدر نواز دیکھیں جہاں تک تعلق ہے فلحال میرے خاند شہباز شریف صاحب بھی پاکستان دیکھے گئے 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 شہباز شریف صاحب کو میرے صاحب جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں ان کے صاحب ایک میرے خاند روابط کے مراسم مہدید ہیں اگر دیکھا جائے تو وہ سیزن بھی ہیں انہوں نے جو تجربہ ہے ان کا ادنسٹریشن نے تنجاب کو دیکھا اور ابھی فلحال ہوگی نظر آرہے کہ پارٹی تو وہ لیڈ کر رہے ہیں ایسی طورت حال میں مریان نواز شریف صاحب صاحب بہت جان صاحب 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 جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے عبداللہ گل صاحب کی باتیں سنی ان کے پوائنٹ میں واقعی بڑی کچھ ایسی باتیں ہیں لیکن ہمیشہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیوں آخر بساکھیوں کے سہارے یہ بیک ڈور سے آنے کی ہمیشہ کوشش کیوں کی جاتی ہے کیوں نہیں ایک منتخب گورنمنٹ کو پانچ سال پورے کرنے دیے جاتے کیا آپ کے پاس کوئی متبادل سیاست میں یا متبادل قیادت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ملک سنبھال لیں اگر آپ مریم سبدر نواز صاحبہ یا بلاول زرداری صاحب یا حمزہ شہباز صاحب پر اگر نظر ڈالیں تو کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ پاکستان کو آگے چلا سکیں اگر وہ چلا سکتے پاکستان تو پھر پاکستان کا لائی حافظ ہے لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ پانچ سار یہ گورنمنٹ پوری کرے یہ تمام جو منصوبے ہیں حکومت کے لوگوں کی جو حالت بدلنے پر اگر علا